میں بنگال کا جس کا ذکر بہت دیر سے ہو رہا تھا جہاں میں جہاں نمہ کی اعتاست شکریہ آزازین اکبار کلکتے کا یہ ہمارا خاندانی اکبار تھا میں مارن آزور ارزا ملیہ وادی کا نوازتہ ہوں اور احمد صلی اللہ علیہ وادی ان کا محال میں انتقال ہوا ہے جو اگر دولت کو ان کا سرگان جو میں نے بھی اردو صحافت کا سفر بنگال سے ہی شروع کیا تھا انہی کی سرگزتی میں آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہمارے وادر بیٹھے ہیں عزیز برنی صاحب انہوں نے یہ بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی صحافت جو ہے وہ امام صحافت مولانا عبدالقرام عزیز سے بہت متاثر رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو موضوع ہے آج کا اس میں ان کے کردار کو سب اولیت حاصل ہے مولانا عبدالقرام عزیز کو کیونکہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سورائی مومنٹ کو خلافت مومنٹ جو علی وزرز چلا رہے تھے اس کو یک یا کرنا اور یہاں سے ہی ہندو مسلم اقتحاد کو فروغ دیا جاتا ہے اور آزادی کی تحری اور پروان چکتی ہے یہ بہت اہم کارنامہ صاحب سے جو اردو صاحب کے ذائعے سے جو ہے ادا کیا گیا اور یہاں میں ایک اور بات کا ذکر کرتا ہوں جیسے ہمیں شکیر شانتی صاحب نے ذکر کیا کہ ایسے بہت سے نام تھے کہ بہت سے ایسے عبارت تھے جن کا ذکر آج لوگ بھول گئے زبان پہ بھی نہیں آتا ہے تو اسی میں میں نے مولانا آزاد کا جب ذکر آئے گا تو مولانا ملی آبادی کا ذکر اللہ نا دازمی ہے میں اس میں بس سے بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ نانا تھے مولانا عبدالقلام آزاد صاحب ان کو ندوے سے ان کی علامہ رشید رضا مصری سے جو آئی تھے ایک اجناس صاحب شبلی رمانی شاہد نے کرایا تھا وہاں سے تعریف ہوتا ہے اور اس کے جو آزاد نے یاد رہتا ہے کہ مولانا عبدالعزاد ملی آبادی بہت ایک شئر برمکار ہیں اور جو وہاں المنار اقوال عرب میں نکلتا تھا مصر میں اس میں بھی وہ مضامین لکھا چکتے تھے تو وہ ان کے ذہن میں تھا اور وہ بائدہ وہ ان کو کھلایا اور کھلا کے ارکل دکتے میں کو صحافت سے روڑا اس سے پہلے البیان اقوال ندوے سے نکلتا تھا جس میں کہ وہ ادارت کر چکے تھے عبدالعزاد ملی آبادی صاحب تو آپ ذکر آزاد نام کی ایک کتاب عبدالعظام علی آبادی صاحب میں لکھی ہے جو مرنہ آزاد کی سوہن حیات پر بہت مکمل اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب علی بردر ندرون تھے اور وہ ادھر لکنوں سے گزر رہے تھے تو یہ لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں اور وہیں خلافت مومن کی بات ہوگی ہے اور اس کے بعد پھر وہ تحریک پروانچ لگتی ہے پھر فرنگی محلی صاحب اور یہ سب ملکے ان لوگوں نے جو ہے امام ہن کا خطاب پر فرنگی محضر کو دیا اور خلافت کے اس مومن کو جوڑا دیا اور اس طریقے سے جو ہندو مسلم اتحاد کی اینٹ رکھی جو آپ کا سوال تھا کہ ایک تب سالشے ہو رہی تھی اٹھار سات ستاون کے بعد سے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ تحریک تو اٹھار ستاون کی پوری روائی مسلمانوں نے گڑی تھی جس کے میر کاروان مولی باقر صاحب سے وہ تو رڑائی انہوں نے گڑی تھی ہندو اس رڑائی بہت آگے نہیں آیا تھا اس وقت تک لیکن بہرحال گاندی تھی یہ باپ تمہت رہے تھے کہ جب تک ان دونوں قوموں کو ایک جا نہیں کریں گے جب تک وہ آزادی میں پیناپن لبائی میں نہیں آئے گا تو اس میں آپ کو اور بتا دوں الحلال جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے جو پہلے ہفتہ روزہ پھار انہیں سبارہ میں نکلا اور اس کا جو طرز تھا وہ بالکل مختلف تھا انہیں سبارہ سے جانے یہانما کی جانے پھار بات کی جائے جیسے ابھی ہمارے ایک فاظر دوستہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ رضو میں نکلا یہ آگے میں تھا یہ کہنا ذاہر سی بات سے آسان ہے کہ چونکہ ہم لوگ جو مذہبان بولتے ہیں وہ اردو ہندی مکس ہوتی ہے لیکن رسم الخط میں کوئی چیز نکل لہی ہو تو میں جو اردو اپاری کہا جائے گا وہ تو آج پھر دور حاضر میں مصیبت یہی آگئی ہے کہ شاہد حکیر صاحب نے اپنے اس تقریر میں بھی اناؤنگل سیشن میں بات کا ذکر کیا تھا کہ کسی زبان کا اگر رسم الخط چھین لیا جائے گا تو وہ زبان اس میں چلا جائے گا اور زبان کا وجود بھی خطرے میں آ جائے گا اور یوپی ہم کہیں گے کہ اس معاملے میں ہم بہت بات بسمت رہے کہ ہم کے مسلمانوں نے سرینڈ اکڑا کیا اور یہاں کے کاتھ اقواروں نے جو ناؤنگری میں وردو بلکنا شروع کر دیا جبکہ پنگال جہاں پر سمالیجے کی وہ قوم جو سب سے اردو اپنی زبان اور تحلیف محبت میں وہاں پر ایسا ہے 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 جو سب سے ایسا ہے آج بھی ہے یہ سب سے دیجئے کہ یوپی ہم اسلام نے بہت پیچھے ہو گیا ہمیں اس بات کا لے اشارتنا بھی ہے کہ ہم یوپی کے رہنے والے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہم سب بھولی کی زبان رہ جائے مشہاروں اور سمینار تک رہ جائے یہ اچھا بات نہیں ہے تو ہی مولا عظیر کرام آزاد کے جبکہ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کانیلال پر دوسرا دور سانی کہہ رہتا ہے جو انیس سو چھنبیس میں نکلا وہ پورا اقوال مولا عظیر کرام آزاد ملحبادی لکھا جاتا ہے اور اس میں ایک کالم آتا تھا انسانیت موت کے دعوازے پر وہ پورا اہم ابت و رضا پانہ وادی صاحب لکھتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد انیس سو چھنب میں جو مولا عظیر نہیں رہے دنیا میں تو ایک عظیر کی شہرت میں شائر ہوا مولا عظیر سے منصوب کر دی گئی نانا وہ موجود تھے ان کے انتقال چوبیس جون کو ہوا ہے اور وہ شہر وری میں انتقال ہوا لیکن محبت اتنی تھی کہ انہوں نے کہیں سے بہت نہیں کیا بہت اہم کردار تھا ان دونوں لوگوں کی دوستی اندوں کا علم اور وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی اندرمسلین کو اتحاد کو جھوڑنا خلافت مومنٹ کو سوراہ سے جھوڑنا یہ ہمارے آگے کی کہنا چاہیے یہ سنگی میر بنا یہ جو مومنٹ ساں تو آپ پہ میں سمجھتا ہوں کوشش صاحب جو آپ نے سوال کیا تو اس کا لحاب گافیہ میرے بات سنگیر ہوتی چکے ہیں مات پشکا ہے